محمد اللہ محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا ینٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں مہتب حفظل میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویوز کو اسلام علیکم لو جی آج اسلام آباز کی سب سے بڑی خبر ہے توشہ خانہ کیس کی تصدیق شدہ کاپی فرام کی جائے وکلا نے اسلام آباز ہائی کورڈ میں ریٹ دائر کر دی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ ٹریل کا کیس توشہ خانہ ٹریل کیس جو ہے وہ قابل اطراز اور قابل مذہبت انداز میں چلایا گیا ہے لہٰذا ہمیں اس کی تصدیق شدہ کا بھی فرام کی جائے اور اس میں ہمیں موقع تک فرام نہیں کی گیا پیسے جج جابول حسنات جج بشیر صاحب یہ جو ججز ہیں یہ میرے خیال میں قانون سے کچھ ہٹ کر کہیں سے ان کو فیصلی آتے ہیں ان کو یہ پوائنٹ کرتے ہیں اور اس میں پی ٹی اے کے وقلہ نے اطراز اٹھایا کہ ہمیں وکیل کی صفائی کموں کا بھی فرام نہیں کیا گیا اور میڈیا کے در یہ ہمیں معلوم ہوا کہ بانی پی ٹی اے کو صدا سنا دی گئی ہے ویسے عجیب محول ہے ہمارے پاکستان میں جب انباشتی کی پاری آتی تھی تو اس وقت بھی عجیب محول تھا لیکن اب بھی عجیب محول ہے سمجھیں یہ آ رہی ہے کہ ہم کب سو رہیں گے کس وقت ہم اپنے ملک کو بہتر انداز اور بہتر سمت میں چلانے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا اللہ ہی نگے بانے دوسری بڑی خبر سائفر کیس کے بارے میں سائفر کیس کے بارے میں جائج صاحب نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس کے جائج ابول حسنات ذلکر نین صاحب جو ہیں ان کو بہت جلدی تھی وہ تو جلدی میں تھے کہ بہت جلد ہی فیصلہ کو سنایا جائے اور اس پہ در جان چھوڑائی گیا حالانکہ فیصلے میں قیقت کو متنظر رکھا رہا فیصلہ کے جاتا ہے لیکن اس میں قانونی ٹرائل جو ہیں اس کو بھی پورا نہیں کیا گیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سائفر کیس اپن شیرٹ نہیں ھ کیس اپن، کیس اپن شیرٹ کا کیس ہے تحریری فیصلہ میں جاری کیا ستر صفات پر مشتب اللہ انہوں نے تحریری فیصلہ کی جاری کیا جس میں انہوں نے حقیقت کو بتایا ہے کہ امران خان اور شاہ محمود اللح SAMPA specs نے جان بوجھ کٹ اس کے اس کٹ کو خراب کرنے کا شک عنہ کی جان بوجھ کر انہوں نے اس میں ہیلمہ بھانے، تلاش کی اور وقت ضائع کیا اور کٹ کو خطرا wore بیہا کیا بات ہے کیا یہ بات ہے؟ جہی جیجز کو اگر کوئی پوچھے کہ کم کم آپ کو ان کے وقلہ کو صفحی کا موقع تو فرام کرتے ہیں لیکن نہیں کیا جلد پا دیتی کہ آج ہی فیصلت میں نہ آئیں دوسری بات افسوس کی بات جیائیس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈیوٹری ٹائم عدالت کا جیڈیشری کا صرف آرڈ لینٹے گوتا ہے لیکن جب جی فیصلے کرتے تھے جی چودہ چودہ گھنٹے لگاتار کیس پتہ نہیں اس میں کیا جلدی تھی کیا ضرورت تھی کیا ان لوگوں نے کرنا تھا اتنی جلدی کیا مسئلتی مجھ سمع نہیں آرہی اچھا دوسری بات جات ابول حسنہ ذرکر نیل صاحب نے یہ بھی بات آوازہ کیا ہے کہ سائفر ٹیلی گرام بانی پی ٹی اے یو شاہ ممود کریشی کی پاس تھا انہوں نے جان بوجھ کر اس کو واپس نہیں کیا ہے جنہیں کہ ان سے پتہ پوچھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے پاس ہے کاپی تھی کس نے دی عجیب منطق ہے ہماری اطلیہ کی ویسے ٹھیک کہ کسی نے ان کا ایک لائٹ ٹیڈی گرام بنایا ہے کہ یہ 136 میں نمبر پر آتی ہے اور اس کلابہ انہوں نے اس فیصلے میں یہ بھی جاری لکھا گیا ہے کہ قومی سلامتی متاثر ہوئی یعنی کہ جات ابول حسنہ صاحب یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ اس سائفر کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو بفیدہ ہوا اور دیگر ممالک کے ساتھ سفارت تعلقات بھی ہمارے بہت کمزور ہیں اس کے بعد بہ کیا بات ہے کیا یہ بات ہے بندہ پوچھے ان سے کہ جب ایک وزیراعظم کے خلاف کوئی سائفر آ رہا ہے پہلی بات تجھے ہے سائفر ہائی نہیں اگر سائفر آپ لوگ تو مانتے نہیں سائفر ہے اگر سائفر تھا سائفر ہوتا ہے اس میں ڈیکوڈڈ کاؤنٹرڈ جو ہوتے ہیں زبان کے اس میں وہ جاری کی جاتا ہے یہ تو کافی ملی تھی اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر وزیراعظم کے خلافت میں اعتماد آ رہی جہاں باہر سے کوئی پریشر آ رہا تو وہ کس کے پاس جا کر جو گلتا ہے وہ عمام کے پاس ہی جاتا ہے لیکن عمام کے پاس جانے سے تو کام بہت خراب ہو جائے عمام کو تو پتہ چل دیا گا حقیقت کے اس کے علاوہ انہوں نے تحریکی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں مجرم کسی ریعت کے حق دار نہیں یعنی کہ دونوں مجرم کسی ریعت کے حق دار نہیں بھئی نہ آ رہے آپ اس کو مزید ہے بلکہ آپ نے فین سے کیا نہیں دی فین سے جانے چاہیے تھی کیونکہ یہ تو بات حامد میر اور منصور اوان پہلے اپنے پروگرام میں بات واضح کر چکے تھے کہ عمران خان کو جب سزا ہوگی تو ان کی زمانت بھی نہیں ہوگی کوئی بھی ان کی زمانت نہیں لے گا ان کو معافی نہیں منتہ پوچھے ان سے ان کو کون بتاتا تھا یعنی کہ اس میں یہ تحریر کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو چوبیس سال کی بام شکر سزا اور شاہر محمد گریشی کو بیس سال کی بام شکر سزا سنائی جاتی ہے اچھا کیا بات ہے پہلے جب ہواوں کا روک امران خان کے حق میں تھا تو اس وقت امران خان کو کیس نہیں چل رہتے اب امران خان کے ہواوں کو روک مخالف ہے لہذا امران خان کو ہر کیس میں لگلہ جا رہا ہے اور جب نواز شریف کے خلاف امران کا روک تھا تو نواز شریف کو لگی جاتا ہے پتہ نہیں ہم کم سورے کب ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر رہا ہم تحسلے کریں آج سمجھ سے بات بہلہ در ہے کہ امران کا ہر کیس روزانہ کی بنیاد پر اور یہ ہوتا رہے ہیں یہ ہوتا رہے ہیں آج دوسری بڑی کبر بشرا بی 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 بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کی نکاح کیس کیس میں مقلاج وہاں گیر حاضری پر جائے صاحب نے بھرہمی کائزہ کی جب پہ اپنی فیصلہ ہی میرٹ پہ نہیں کرنا ہوتا تو پھر بکلا کو سبھائی دینے کی کیا ضرورت ہے بکلا کیا کریں اتنے بیزت ہو رہے ہیں اتنے مطلب ہوتی ہے وہ کیا کریں اور اس کے علاوہ ایک اور کیس امران کا کس کو رہایا نہ جائے روزانہ کی بنیاد پر بس کیا جائے ایک اور کیس ہے ایک سو نبی ملین پونٹ ریفرنس کی سماعت ایک سو نبی ملین پونٹ والا کیس حالانکہ یہ جتنے بھی کیس صاحب فیک ہیں اس میں کسی میں بھی حقیقت نہیں ہے لیکن اس کی سماعت جو ہے جج بشیر صاحب کریں جج بشیر صاحب کے کیا بات ہے جج بشیر صاحب کو اوپر سے بیسے جاتا ہے جو اوپر سے بیدل آتا ہے وہ اس کو اپلائی کر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کیس میں بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کو بشرا بی 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 جو ایرک کرنا کا بھی امکان ہے دوسری بات الیکشنیں کا جلاس ہو رہا اس نے خیبر وقت وقت انکار بروچستان کی ہنگامی سورتحال اور بگڑتی سورتحال کو متناز رکھتے ہوئے اہم اجلاس جاری کیا ہے اور کچھ چاند اس میں انہوں نے چاند لوگوں کی رائے کے مطابق یعنی کے بیلٹ پیپر جو ہے خیبر بوسوں کا کوشش علاقوں میں یعنی کے فضائی راستے سے ترسیل کیا جائے گی اچھا جو رہا ہے یہ نا بات وہ صورت آلام نا ماند کرے بھائی اس میں جو سکیورٹی کتا رہے ہیں وہ نگرانی کریں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں کا کام ہے سکیورٹی دینا وہ کیوں نہیں دے رہے وہ دیں سکیورٹی آرحمدللہ ہماری آرمی جو اتنی کمزور نہیں ہے وہ سکیورٹی دے سکتی ہے اور کور بھی کر سکتی ہے یہ مشکل کام نہیں ہے کہ ان سے کور نہیں ہوتا کور کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تیر اگر نہ کرنا چاہے تو ان کی مردی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک وزیراعظم کو خط لکھا ہے ساتا نو فروری کو جانی کے لوڈ شیڈن کو ختم کیا لیا کیونکہ اس سے اگر لوڈ شیڈن ختم رائے تو اس سے اپنا ہی تر ایسا پر برا اثرات ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن پر الیکشن پر بہت زیادہ اس کے اثرات ہو بھائی وہ کون سے معاملہ ہے کسی پرچیاں ایسا سے آنے ہیں بعض سے لوگوں نے لوگ تو ہمارے لوگ بھی بے خوف ہیں وہ بھی سچ سننے کا قابل نہیں ہے بھائی الیکشن میرٹ پر نہیں ہوتے نہیں کرا جاتے یہ کرانے والے ذمہ دار ہیں ہم اس کے بارے میں گیا آگے جی الیکشن کمیشن نے ایک اور بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ بلکہ نگران نگران وزیر دعالہ گوھرہ یا صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک پلاو انتیار کیا ہے امن و مان کی صورت کیا ہے الیکشن کمیشن کے دن جب کی نہیں بنائیں ہاں کیا آئی باتاں آپ کی مطلب پچھے آپ کہاں سے آئیں آپ کو تو ویسے ہی گیر ضروری افراد ہیں آپ کیا ضرورت ہے کامیون کے مطابق آپ کے کوئی رائے نہیں آپ کے کوئی ضرورت نہیں آگے جی ایک بہت بڑی خبر ہے سب سے بڑی خبر ہے تحریک انصاف نے انٹرہ پارٹی الیکشن جو ہیں پانچ فر بھی دوں گئے یعنی کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن رہو فرسن صاحب نے شلول جاری کر دیا کاغزاد نام کے ازادگی جو ہے وہ کل راہ دس ہوئے تاکہ جم اکروہ جا سکتے ہیں بھائی یہ پی ٹی آئی جتنے الیکشن مرجی کروالے لیکن الیکشن کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بات کو ماننا نہیں ہے جب تک آپ کی بات مانے نہیں ہے آپ جتنے مرجی الیکشن کر رہے ہیں کوئی فیدہ نہیں ہے وہاں نواز شریف پہ بھی الیکشن ہو گئے تھے وہ بھی صحیح تھے نو لیککے بھی ہوئیں لیکن زیادہ دباؤ فیلحال اس وقت تا ویڈیو آئی بیارتا ہے اگلی ویڈیو تو اجازہ دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے کائنڈی سبسکرائب شیئر کمنٹس اور لائک کیجئے اجازہ دیجئے فی ایمال